اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اچھے ہیں ہیری اسے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں تو جناب جی عام سے کھانے کو ہم کیسے اتنا مزے کا پنا سکتے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آلو کی بریانی تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک پتیلہ اس میں ڈالا ہے آدھا کپ آئل کا اور اس میں جائے گا ون ٹیبل سپونز زیرہ سابہ زیرہ آٹھ سے نو عدد جو ہیں لونگ جائیں گے دو بادیان کے پھول اور آٹھ دس دانے جو ہیں کالی مرچ کے جائیں گے تو یہ ہم نے ڈال نی ہے ساری چیزیں ان کو تڑک لیں گے اور جیسے ہی یہ تڑک جائیں گے تو اس میں ایک عدد پیاز ڈالیں گے ہماری کٹی ہوئی لبائی میں اس طرح سے کٹ لینے ہے تو یہ ایک عدد پیاز ہے تو وہ ہم اس میں ڈالیں گے جیسے ہی یہ براؤن سا کلر ہوگا اس کا گولڈن سا تو پھر ہم ڈالیں گے اس میں باقی مسالے اچھا جیس کا کلر جو ہے اس طرح سے گولڈن سا ہو چکا ہے براؤن سا کلر آ گیا ہے تو اس میں ڈالیں گے لیسے ندرے کی پیسٹ ایک چمچ تو جناب لیسے ندرے کی پیسٹ ڈالتے ہی بہت ہی مزے کی خوشبو ہوتی ہے اچھا جی لیسے ندرے کی پیسٹ ڈال لینے کے بعد تھوڑا سا بھون لینے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہری مرچ کٹی ہوئی آپ جو ہے وہ بھاری کٹی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈالے ہیں دو ادھر ٹماٹر اور چمچ چلا لیں گے اس طرح سے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جو ہے جل نہ جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو جو کہ ہم نے لیے ہیں ایک کلو ایک کلو آلو ہیں اور ایک کلو ہی چاول ہیں ٹھیک ہے ایک کلو چاول ایک کلو آلو کی یہ ریسپی ہے آلو کی بریانی ٹھیک ہو گیا آلو ڈال لینے کے بعد اس میں چمچ لیں گے اس طرح سے اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اچھا نمک مرچ اس میں ڈالی ہے میں نے ایک چمچ بھر کر ہاف ٹی سپون حلدی اور تین چمچ اس میں میں نے ڈالے ہیں نمک کے تو نمک مرچ جو ہے وہ آپ ہم نے ٹیس کے مدابق ڈال لیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون جائی فر جاویدری کا پاودر ڈال لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اب اس کو ہم ڈھکن دے کر چھوڑ دیں گے آٹھ سے نو منٹ کے لیے جیسے ہی یہ آئل جو ہے سیپریٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو پانی جو ہے اس میں ہم نے سات گلاس پانی کے ڈالے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون جو ہے دڑا مرچ ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور ڈھکن دے دیا ہے جیسے ہی ایک اُبال آئے گا تو پھر اس میں ہم چاوڑ ڈالیں گے جو کہ باسمتی چاوڑ ہیں ایک کلو جو کہ ہم نے دھو کے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو اب ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے سارے چاوڑ ڈال لینے کے بعد ایک بار چمچ چلائیں گے اس طرح سے اچھا چاوڑوں میں چمچ بار بار نہیں چلانا ہوتا ٹھیک ہے چاوڑ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو اس کو ہم دم پر لگائیں گے ہرہ دھنیا پدینہ اور ہری مرچیں ڈال کر تو یقین کریں یہ اتنے مزے کہ آپ کے آلو کی بریانی بنے گی نا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنے مزے کی بنتی ہے تو آپ کے بچے چکن کی بریانی چھوڑ کر آلو کی بریانی کو بہت پسند کریں گے اچھا جی اب ہم دم لگائیں گے دس منٹ کا تو دس منٹ جو ہیں ہو چکے ہیں تو اب ہم نے دم کھول دیا اس کا تو اتنی مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں تو بہت ہی مزے دار ہماری یہ آلو کی بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے کھلے کھلے چاول اور اتنے مزے کی یہ آلو کی بریانی بنی ہے ہماری تو جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور جلدی سے آپ نے کھانا بھی بنانا ہو تو آپ جھٹ پڑ سے یہ والے جو ہیں آلو کی بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو کہ بہت ہی لا جواب بنے گی تو یہ دیکھیں مزے دار سے ہماری جو بریانی وہ تیار ہو چکی ہے تو چلیں جی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہم چلیں کھانا کھانے تو مزے دار سے اس آلو بریانی کی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا ہم تو انجوائے کرنے لگے ہیں اور کھانے لگے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ مزے دار سے ریسپی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ